ان میں مفسی استقاول حسن صاحب کاندلی انہاں نو گزاریش کرتا کہ وہ ایسے مجمع نو سمبودن کرتا بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں اس وقت پورا ہندوستان تی اے اے این آر سی اور ان پی آر کے غلاق سرافہ احتجاج بنا ہوا ہے ایک جنگ سہلاب ہے جو سوقوں پر بے رہا ہے اور حکومت کے اس غلط اقدام کی پر زور مضمت کر رہا ہے اور یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ پوری طور پر ان قوانین کو واپس لیا جائے یہ قوانین ملک کو توڑنے والے ہیں یہ قوانین ہندوستان کے لئے بہتر نہیں ہے یہ قوانین ہمیں آپس میں باٹھنے اور تقسیم کرنے والے ہیں یہ قوانین ہمارے درمیان تفریق پیدا کرنے والے ہیں جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں اس وقت پورا ہندوستان اسی رنگ کے اندر رہا ہوا ہے اس موقع پر میں آپ حضرات کی خدمت میں چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا کوئی بھی احتجاج پر امن احتجاج ہونا چاہیے ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے ہندوستان ایک سیکولر اسٹیٹ ہے اور اس جمہوری ملک کے اندر آپ کو یہ حق دیا گیا ہے کہ آپ حکومت کے کسی بھی غلط اقدام کے خلاف احتجاج کر سکتے ہیں اپنی بات پر امن انداز میں پیش کر سکتے ہیں یاد رکھئے آپ کا احتجاج جب بھی کامیاب ہوگا جب آپ کا احتجاج پر امن ہوگا اگر آپ پر تشتد ہوئے آپ کا احتجاج ناکام ہو جائے گا آپ کا احتجاج بے اثر ہو کر رہ جائے گا اس لئے آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ پر امن رہ کر احتجاج کیجئے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ہاتھ اٹھا کر اعلان کریں کہ ہم پر امن رہیں گے ہم کسی کسی کا تشتد نہیں ہونے دیں گے ہم کسی کا کوئی نقصان نہیں ہونے دیں گے یہ ملک ہمارا ہے یہاں کی املاک ہماری ہے سرکاری املاک بھی ہماری ہے ذاتی املاک بھی ہماری ہے ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے ہم کسی کا دل نہیں دکھائیں گے ہم امن کے ساتھ اپنی بات کہیں گے ہم پر امن ہو کر اپنے مطالبے کو رکھیں گے اور حکومت کو مجبور کریں گے کہ وہ ہمارے مطالبے کے آگے گھٹنا ٹے گے اور ہمارے مطالبے کے آگے سر جھکائیں سب سے پہلی بات آپ حضرات کی خدمت میں یہی پیش کرنی ہے کہ ہمارا احتجاج پر امن رہنا چاہیے دوسری بات آپ حضرات کی خدمت میں یہ پیش کرنی ہے کہ آپ کا احتجاج مسلسل ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ آپ آج اتنی بڑی تعداد کے اندر یہاں اکھٹے ہو گئے اور اس کے بعد آپ کا کہیں وجود نظر نہ آئے آپ کا کہیں مطالبہ سنائی نہ دے آپ کے نعروں کی کہیں کونج نہ سمجھ میں آئے آپ کو مسلسل احتجاج کرنا ہوگا جب تک حکومت دستاویز کی روشنی میں اور قانون کی زبان میں یہ فیصلہ نہیں کرتی کہ یہ سارے کے سارے قوانین واپس لیے جا رہے ہیں جب تک حکومت دستاویز کی زبان میں اور قانون کی زبان میں ہمیں احتمال نہیں دلاتی ہمیں پروسہ نہیں دلاتی اس وقت تک آپ کو یہ احتجاج اسی طرح جاری رکھنا چاہیے آپ کے پاؤں کے اندر لرزش نہیں آنی چاہیے آپ کے پاؤں میں لرزش نہیں آنی چاہیے آپ کے اندر ایک استقامت ہونی چاہیے آپ کے اندر ایک پھیراہ ہونا چاہیے جب ہی آپ کسی کامیان تک پہنچ سکتے ہیں دیسری بات آپ ادرات کی خدمت میں یہ بیش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے درمیان اتفاق و اتحاق کو قائم رکھئے یاد رکھئے یہ مسئلہ مسلمانوں کا نہیں ہے یہ مسئلہ ہندوستانیوں کا ہے یہ مسئلہ سارے ہندوستانیوں کا ہے یہ مسئلہ ہندووں کا ہے یہ شکھوں کا ہے یہ جینیوں کا ہے یہ بودستوں کا ہے جب ہمارا تستور خطرے میں ہے تو زد میں سب آئیں گے جب ہمارا تستور خطرے میں ہے تو نقصان ہر ایک کا ہوگا لگے گی آگ تو آئیں گے گر کئی زد میں یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے یہ سب کے نقصان کی بات ہے یہ سب سے بہتنی کی بات ہے سارا سیگولر ترتا متحد ہو جانا چاہیے یک زبان ہو جانا چاہیے کہ یہ چیز ہمارے ملک کے لئے غلط ہے آج تم کل ہماری باری ہے یہ چیز یہ پالیسی حکومت اپنائے ہوئے ہیں اور ایک ایک کر کے ہر ایک سے نقصان کے لئے پالیسیاں بنا رہی ہے اور قانون بنا رہی ہے تیسری بات آپ حضرات کی خدمت میں یہ پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ کے احتجاج کے درمیان شرپسند اناثر داخل ہو کر آپ کے احتجاج کو پرتشدد بنا سکتے ہیں اگر ایسا ہوا آپ ناکام ہو جائیں گے اگر ایسا ہوا آپ کا احتجاج بے اثر ہو کر رہ جائے گا آپ کو نہ صرف یہ کہ خود پرامن رہنا ہے بلکہ اس بات کی پوری کوشش کرنی ہے کہ آپ کے دائرے کے اندر آپ کے سرکل کے اندر کوئی ایسا انصر نہ داخل ہو کوئی ایسا شرپسند نہ داخل ہو جو آپ کو ناکام کر دے آپ کے احتجاج کو ناکام کر دے آخری بات میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ سے دعا مانگیے وائی برو سے دعا مانگیے ارداس کیجئے ہر ایک اپنے مذہب کے مطابق اپنے رب سے مانگے کہ جس مشکل کھڑی کے اندر ہماری مدد کی جائے قرآن نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے اے ایمان والو اللہ سے مدد طلب کرو اے ایمان والو اللہ سے مدد مانگو ہم نماز پڑھتے ہیں نماز کی ہر رکھت کے اندر اللہ سے یہ پیمان کرتے ہیں ایاکن عبودو ایاکن استعیر اے پاک پروردگار ہم تیرے آگے ماتھا ٹیٹھتے ہیں تیری عبادت کرتے ہیں تیری بندگی کرتے ہیں اور ہر مشکل گھڑی کے اندر تجھے سے مدد مانتے ہیں تجھے سے استعانت طلب کرتے ہیں اس لئے ہمیں چاہیے کہ اپنے کاموں پر بروسہ نہ رکھیں بلکہ اللہ کی مرضی پر بروسہ رکھیں اور کوشش کریں کہ روزانہ دعاوں کے اندر خاص طور پر ہندوستان کے لئے دعا مانگے یہاں امل امان رہے یہاں سلامتی رہے یہاں بیار رہے یہاں محبتیں رہے نفرتیں ختم ہو جائے نفرتوں کی چھلکاریا سلکانے والوں کو ہدایت مل جائے تو جس طرح ہمیشہ سے یہ ملک گنگا جمنی تحزیب کا ملک رہا ہے آگے بھی یہ ملک گنگا جمنی تحزیب کا ملک بن کر رہے یاد رکھئے سیکڑوں سائے سے اس ملک کے اندر ہندو مسلم سکھی سائی اور نجانے کتنے دھرموں کے ماننے والے اور مذہب کے ماننے والے پیار کی رسی کے اندر پیار کی رسی کے اندر جڑ کر رہتے آئے ہیں اور آج بھی ہماری دھرتی کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ یہ آج بھی پیار و محبت کے ساتھ رہ سکتی ہے ہمارا نعرہ محبت ہے ہمارا نعرہ پیار ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں نفرت انگیزی کے خلاف ہم مطالبہ کرتے ہیں فقہ پرستی کے خلاف ہم مطالبہ کرتے ہیں ہر اس فیصلے اور پالیسی کے خلاف جو ہمارے درمیان درانہ پیدا کرنے والی ہو جو ہمارے درمیان تفریق پیدا کرنے والی ہو آج یہ مجمع یہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ہم سب ایک ہیں ایک رہنا چاہتے ہیں ہمیں باتنا نہیں ہمیں تقسیم مت کرنا ہمارے درمیان درانے مت ڈالنا لیکن یاد رکھئے آپ کو آپ کا مقصد جب حاصل ہوگا جب آپ کے اندر صبح قدمی ہوگی استقامت ہوگی آپ کے اندر ٹھیرا ہوگا آپ کے اندر جمع ہوگا جس طرح آپ یہاں جوش و خروش کے ساتھ جمع ہوئے ہیں اور آج بلیک ڈے منا رہے ہیں سیاہ دن منا رہے ہیں آج ہی یہ عزم کیجئے کہ جب تک یہ سیاہ قانون واپس نہیں لے لیے جائیں گے اس وقت تک ہم ٹک کر نہیں بیٹھیں گے اس وقت تک ہم چین کی سانس نہیں لیں گے اس وقت تک ہم اپنے آپ کو کامیاب تصور نہیں کریں گے میں آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ابھی آپ یہاں سے مارچ کریں گے اور اچھا خاصا روٹ آپ مارچ کر کے کمل سلیمہ تک پہنچیں گے راستے میں دھکانے بھی آئیں گی راستے میں سرکاری املاک بھی آئیں گی میں آپ سے خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ اگر کوئی آپ کو اکسائے بھی بھڑکائے بھی مجبور بھی کرے تب بھی آپ امن کے راستے سے نہ بھٹکیے گا یاد رکھئے گا امن کا راستہ آپ کا راستہ ہے باقی سارے راستے آپ کے راستے نہیں ہیں مجھے نے ایک مرتبہ پھر ہاتھ اٹھا کر یقین بلائیے کہ ہمارا آج کا ایک پردن تو لیتا امن امام کے ساتھ ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو کامیہ بھی دے گا اللہ آپ کے چہروں کو آپ کے چہروں کو سلیل نہیں ہونا جائے گا اللہ آپ کے چہروں کو مرجلانے نہیں دے گا اللہ تعالیٰ آپ کو عزت عدا کرے گا اللہ ہندوستان کو امن امام کے ساتھ رکھے گا تو اس یقین کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہو واقل دعوانا اللہ حمدللہ رب العالمين آباز دو آباز دو آباز دو میں ایک بار پیل سارے پراہوانوں گزارے شردہ کہ کوئی بھی نعرہ اپنے پھولوں نہ لگا جا بے